اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو پی کے پہلے دوستو ٹیوٹا انڈس موٹر کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد پاکستانی مارکیٹ میں ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز کی لوکل پرڈکشن کا آغاز کرے گی کمپنی نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو لکھے گئے ایک نوٹفکیشن میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے تین سالوں میں ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز کی لوکل پرڈکشن کے لیے سو ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب موجودہ حکومت نے الیکٹرک وائیکل پولیسی پیش کی اور حکومت کا یہ اسرار تھا کہ پاکستان میں جلد سے جلد الیکٹرک وائیکل پولیسی کو نافذ کیا جائے تو اس وقت اس پولیسی کی سب سے بڑی ناکت ٹیوٹا پاکستان تھی اور ٹیوٹا پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں بجائے الیکٹرک وائیکلز کے ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز پولیسی پیش کی جائے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا بھر میں جہاں پر الیکٹرک وائیکلز کو پذیرائی مل رہی ہے وہاں پر ٹیوٹا پاکستان کا یہ اسرار کیوں ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں ہی پیش کی جانی چاہیے تو پیاس دوستو اس کے ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ایک تو پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے دوسرا یہ کہ گلوبلی ٹیوٹا کا شمار ایسی کمپنیز میں سے ہوتا ہے جن کے پاس سب سے بہترین اور پائددار ہائیبرڈ الیکٹرک ٹکنالوجی موجود ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹیوٹا کی کمپیکٹ گاڑیوں سے لے کر دی سیگمنٹ سیدان اور پھر ایسیووی تک ہر کیٹگری میں آپ کو ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ ٹیوٹا ہمیشہ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے پولیسی کی خانہ رہی ہے اگر ہم ہائیبرڈ الیکٹرک وہیکلز کی بات کریں تو یہ گاڑیاں ہنڈر پرسنٹ پولوشن فری نہ سہی لیکن ہائیبرڈ ہونے کے وجہ سے ایک تو ان کی پولوشن کچھ حد تک کم ہوتی ہے وہیں پر ان کی فیول ایفیشنسی بھی قدر بہتر ہوتی ہے لوکل مارکیٹ کی بات کریں تو یوں تو ہمیں پاکستان میں بہت ساری ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جے ڈی ایم گاڑیوں پر مشتمل ہے جبکہ اگر ہم ٹیوٹا پاکستان کی لائن اپ میں دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً تین ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ ہائیبرڈ ٹکنالوجی پر مشتمل ہیں سب سے پہلے ٹیوٹا پریس جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں پیش کی جاتی رہی ہے لیکن ابھی تک اس گاڑے کی لوکل پرڈکشن کا آغاز نہیں کیا گیا اس کے بعد ٹیوٹا کیمری جو کہ سکائی راکٹنگ پرائس کے ساتھ پاکستان میں موجود ہے وہیں پر ٹیوٹا کرولا کروس جس کو ریسینڈلی پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے وہ بھی ہائیبرڈ ٹکنالوجی پر مشتمل ہے ٹیوٹا کیمری کے اگر ہم بات کریں تو جب اس گاڑی کو پاکستان میں پہلی بار لانچ کیا گیا تو یہ تقریباً پچاسی لاکھ روپے میں جو ہے وہ متعارف کروائی گئی لیکن اگر ہم آج کی پرائس کے بات کریں تو قریباً ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے میں یہ گاڑی پاکستانی مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے اور اس سکائی راکٹنگ پرائس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیوٹا نے ابھی تک اس گاڑی کی لوکل پرڈکشن جو ہے اس کا آغاز نہیں کیا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹیوٹا پاکستان کے پاس ایسی کیپیبلیٹی نہیں تھی ایسا پلانٹ نہیں تھا جہاں پر ہائیبرڈ الیکٹر گاڑیوں کو تیار کیا جا سکے اسی طرح سے ریسینٹلی لانچ کی جانے والی ٹیوٹا کرولا کروس بھی لوگوں کی ایکسپیکٹڈ پرائس سے زیادہ پرائس میں لانچ کی گئے اور اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس گاڑی کو ایمپورٹڈ یونٹ کے طور پر مارکیٹ کے اندر لانچ کیا گیا اسی طرح سے اگر ہم فیوچر میں دیکھیں تو ٹیوٹا کرولا بھی اب ہائیبرڈ ویرینٹ کے اندر پیش کی جا رہی ہے اور آویسلی جب یہ گاڑی پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کی جائے گی تو اس کا ہائیبرڈ ویرینٹ بھی پاکستان میں مطارف کروایا جائے گا جس حوالے سے یہ خوش آئند ہے کہ ٹیوٹا پاکستان میں ہائیبرڈ الیکٹر گاڑیوں کی تیاری شروع کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے گلوبلی یہ دیکھا ہے کہ ایون کے ٹیوٹا ہائی لکس اور ٹیوٹا لینڈ کروزر جو ہے وہ بھی آنے والے وقتوں میں ہائیبرڈ الیکٹر ٹکنالوجی کو ایڈاپٹ کر سکتی ہیں اسی طرح سے میں اگر گلوبل ٹیوٹا کی بات کروں تو کچھ عرصہ پہلے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ٹیوٹا جپان کے چیئرمین ایکیو ٹیوڈا نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا کہ مکمل طور پر الیکٹرک وہیکلز کو اپنانا جو ہے وہ شاید کتنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا اور یہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ اوور ہائپڈ ہیں ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک گاڑیوں کو رن کرنے کے لیے جتنی الیکٹرسٹی ہم پیدا کریں گے اس الیکٹرسٹی کو پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فیول جو ہے وہ جلانا ہوگا تو اس سے جو پولوشن پیدا ہوگی وہ جو دوسری گاڑیاں ہیں جو فوسل فیول پر چلنے والے گاڑیاں ہیں ان کے مقابلے میں شاید زیادہ پولوشن جو ہے وہ ہم وہاں سے حاصل کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایکیو صاحب کا یہ جو کہنا تھا یہ ایک سیاسی بیان تھا کیونکہ دوسری طرف ٹیوٹا جو ہے وہ بی وائی ڈی اور پینیسونک کے ساتھ مل کر چائنہ کے اندر ایک ایسی فیکٹری تیار کر رہے ہیں جہاں پر ٹیوٹا جو ہے وہ اب فیوچر میں اپنے گاڑیوں کے لیے بیٹریوں تیار کرے گی تو پیار دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ